علی بھائی پہلا سوال انتہائی کریٹیکل ہے عموماً اہل تشیعہ حضرات کی جانب سے بات اٹھائی جاتی ہے کہ ایک طرف تو اہل سنت حضرات ام المومنین سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی رسپیکٹ بھی دیتے ہیں اور جنگ جمل کے حوالے سے ان کے حق میں اجتہادی غلطی ہونے کو دلیل بنا کر ایک اجر کی بشارت بھی دیتے ہیں جبکہ دوسری طرف انہی سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل امیر شام معاویہ ابن عبی سفیان کو حضرت اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب سے بھی نوازا جاتا ہے کیا اہل سنت کا یہ دورہ میار منافقت پر مبنی نہیں ہے دل پر ہاتھ رکھ کر انصاف کے ساتھ اس سوال کا جواب دیں دیکھیں میرے بھائی میں تو میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم ہے قرآن حکیم کی روح سے جو بات ہوئی ہے اولو العلم قائمم بالقسط اہل علم انصاف پر قائم توتھ لور سچائی سے محبت کرنے والے تو ہم سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے کہ ہم یعنی کسی مقت میں فکر کو سپورٹ کرنے کے لیے سچائی کے اوپر پردہ ڈال دیں گے اور حق سے اناد کریں گے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بیسک ٹرم آپ لوگوں کے سامنے تھوڑی الیبریٹ کر دوں اہل سنت کے ہاں ایک ٹرم بولی جاتی ہے السحابت کلہم عدول تمام کے تمام صحابہ جو ہیں یہ عدول مانے گی یعنی ان کی عدالت جو ہے یعنی ان کی گواہی قبول کی جائے گی اس سے مراد قطن اہل سنت کا یہ موقف نہیں ہے کہ صحابہ اکرام علیم ردوان سے غلطی نہیں ہو سکتی اس سے مراد صرف یہ ہے کہ روایت حدیث میں وہ عادل ہیں حدیث کا جب معاملہ آئے گا تو تابعی پہ جرہ ہو سکتی ہے تابعی پہ ہو سکتی ہے صحابی حدیث کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا تھا اور اس کو آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں آٹھ دنیا میں کوئی گناہگار سے گناہگار شخص بھی آپ لے آئے ہیں اس سے کہیں کہ ایک عرب روپیہ لے لو نبی علیہ السلام کو گالی دے دو ناؤدو باللہ کوئی تیار ہوگا چاہے وہ بے نمازی کیوں نہ ہوا اسی لیول کا ایک گناہ صحابہ اکرام میں کوٹ کوٹ کے نبی علیہ السلام نے بھرا تھا جو حدیث متواتر ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اور مسلم کی پہلی حدیث ہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنی السلام سے یہی ہے کہ جس شخص نے میری طرف جھوٹی حدیث منصوب کی اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیں صحابہ اکرام سے بڑے بڑی غلطیاں بھی ہوئیں لیکن یہ غلطی ان سے نہیں ہوئی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام پہ کبھی جھوٹی حدیث باندھی ہو کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے یہ کام کیا باقی تو شاید ہمیں معافی مل جائے ادھر ہمارا کوئی جائر ہے نبی علیہ السلام کے اوپر ہی تو تکیہ تھا تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ جو شیعہ اہل سنت کا مزاگ اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کو معصوم مانتے ہیں اور بعض کا سنیوں کی تقریریں بھی اس قسم کی ہوتی ہیں تو وہ معصوم نہیں مانتے ہم ان کہتے ہیں ان کی عدالت قائم ہے روایتیں حدیث میں ان کو قبول کیا جائے گا ایون وہ صحابہ جن سے بڑی بڑی اس طرح کی چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں بخاری المسلم میں چاہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت عمر ابن عاصر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور اسی طریقے سے بسر ابن ابی ارتا ہوں باقی لوگ ہوں حدیثیں ان سے قبول کی گئی ہیں حتیٰ کہ میں آپ کو بڑی حران کن بات بتاؤں آپ سن نبی دعوت کھولیں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق فور ون ٹو نائن نمبر حدیث ہے امام ابن سیرین تابعی المتوفہ 110 ہجری یہ حدیث روایت کرتے ہیں اور حدیث روایت کر رہے ہیں حضرت معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حدیث وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے یعنی درندوں کی کھالیں پہننے سے ان پہ سواری کرنے سے منع کیا یعنی یہ تکبر کی علامت ہے حدیث بیان کر کے وہ ساتھ پھر کہتے ہیں وَقَانَ مُعَاوِيَتُ یعنی مُعَاوِیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو تھے لا يتخم فی الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے حدیث روایت کرنے کے اعتبار سے ان پہ کوئی تحمت نہیں ہے وہ متحم نہیں تھے یعنی ایسا شخص جس پہ تحمت ہونا کی جھوٹ بولتا ہے یہ غلط بیان نہیں کرتا ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو پہ اس حوالے سے پولیٹیکلی ان کے بارے میں کافی ساری چیزیں ملتی ہیں اور بڑی یہ نہیں وہ دلخراج چیزیں ہیں وہ میرا کربلا والا آپ رسرچ پیپر پڑھ لیں میں اینڈ پہ انشاءاللہ تعرب بھی کروا دوں گا تو آپ کو پتا چلیں گی لیکن ابن سرین کہہ رہے ہیں کہ وَقَانَ مُعَاوِيَتُ لَا يُتَحْمُ فِي الْحَدِيثِ حدیث کے معاملے میں اس سے کوئی جھوٹ بولنا ثابت نہیں ہے باقی زندگی میں ضرور اس سے کوئی ایسی غرتیاں ہوئی ہیں غلط بیانیاں بھی ہوئی ہوں گی حدیث اس نے کوئی بیان نہیں کی جھوٹی تو اب یہ حضرت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمائین وعلیہم السلام اجمائین سے جب تابعین حدیثیں بیان کرتے تھے تو اس طرح تو نہیں کہتے تھے کہ ان پہ کوئی تعمت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے بارے میں ان کو کیوں بولنا پڑا اس کے لئے آپ ہمارا کربلا والا ریسرچ پیپر نمبر فائی بھی پڑھیں اس کا تعرف ہم آپ کو اس سوال کے انڈ پہ کروائیں گے تاکہ آپ کو حقائق کھل کے سامنے ہیں حدیث کے معاملے میں تو کوئی تعمت نہیں ہے باقی زندگی میں پورٹیکلی ان سے کئی ایک چیزیں ہوئیں ان پہ ہم بس یہی کہہ سکتے ہیں انہا لیلہ و انہا الہی راجعون البتہ یہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو پہ تعمت لگائی گئی ہے کہ انہوں نے سیدہ عائشہ کو قتل کروایا تھا یہ کوئی روایت اہل سنت کے ہاں نہیں ملتی شیعہ کے ہاں بھی ایک من گھڑت روایت ملتی ہے کہ سیدہ عائشہ کے سفر کے دوران جو راستہ تھا وہاں حضرت معاویہ نے کوئی بڑا سا گڑا کھدوایا اور اس کے اوپر گھاس پوس ڈال دی پتہ ہی نہ چلے تو حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ جب وہاں سے گزریں تو وہ اپنے اونٹ سمیت اس میں اوندی جا کے گری ہیں اور وہیں پہ وہ شہید ہو گئی لیکن یہ بالکل جھوٹی روایت ہے اور اس کی کوئی سنت موجود نہیں ہے ایون اس دور میں آپ کو پتہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نوہ سے سخت علمی اختلاف رکھنے والی بڑی پرسنیلٹیز میں سے مولانا اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ وی تھے فیصلہ بات والے میں نے ان کے ساتھ ون ٹو ون سیشن کیا تھا تئیس مارچ دوہزار بارہ کو فورٹی کسٹنز اس میں میں نے یہ سوال سیم ان سے بھی کیا تھا ان سے بڑا کوئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نوہ کا کریٹک نہیں تھا لیکن انہوں نے اس سوال کے جواب میں کہا بیٹا یہ بالکل جھوٹ ہے کوئی حضرت عائشہ کے لیے گھڑا نہیں معاویہ نے کھو دا کوئی انہوں نے جھوٹی حدیث نبی الاسلام پر بیان نہیں کیے یہ دو چیزیں جو ہے نا بالکل پھر انہوں نے اس میں شیعہ کے والے سے بھی کہا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ حدیثیں گھڑوائی تھی وہ لائیں کونسی حدیث گھڑی تھی تو کوئی ایسی حدیث نہیں یہ ضرور ہے کہ بنو امیہ کے لوگوں نے بعد میں حضرت معاویہ کو اوپر کرنے کے لیے جھوٹی روایتیں گھڑی لیکن حضرت معاویہ نے خود ایسا کوئی کام نہیں کیا کیونکہ حدیث کے معاملے میں وہ ڈھرتے تھے کیونکہ اگر نبی علیہ السلام سے پھڑا لے لیا پھر تو امید کی وہ کرنے باقی نہیں رہے گی کوئی آپ کی شفاعت بھی نہیں کرے گا تو وہ ابن سرین کا کول سن نبی دعوت 4129 وَقَانَ مُعَوِيَتُ لَا يُتَّغْهَمُ فِي الْحَدِيثِ عَن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ یاد رکھے تو آپ کو معاملات کلیر ہو جائیں گے لیکن جو جنگ جمل کے حوالے سے آپ نے بات کی میں اس کو آج سکپ کروں گا کیونکہ اس کے پر میری آلیڈی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں حدیثِ حوب کتوں والی حدیث جو ہے اب وہ آپ یوٹیوب پر میرا کلیپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے اور رہا اجتہادی خطا والا معاملہ بھی اس میں میں نے اس میں بتایا کہ سیدہ عائشہ آباد میں روتی تھی سیدہ بخاری میں وجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا میں نہیں چاہتی کہ ابو بکر عمر اور رسول اللہ کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں بخاری میں بس اتنی حدیث ملتی ہے لیکن المصنف ابن ابی شہبہ میں ملتا ہے کہ انہوں نے یہی حدیث بیان کرتے ہوئے یعنی یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ کی وفات کے بعد جو کام سرزد ہوا ہے وہ ایسا ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ مجھے نبی الاسلام کے ساتھ ہجرے میں دفن کیا جائے اندازہ کریں اس پہ شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو سلسلہ حدیث سحیہ میں لے کے آئے ہیں اور بقیدہ اس میں انہوں نے لکھا ہے بڑی ڈیٹیل گفتگو لکھی ہے انہوں نے کہا شیعہ تو بارہ اماموں کو معصوم مانتے ہیں سنیوں کی حرکتوں سے لگتا ہے یہ سارے صحابہ کو معصوم مانتے ہیں یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت طلحہ زبیر حضرت عائشہ سے غلطی ہوئی اور حضرت عائشہ بعد میں شرم سار تھی اور انہوں نے بخاری کی اس حدیث کو کوٹ کیا مصنف ابن بی شہبہ کی اس حدیث کو کوٹ کیا سلسلہ حدیث سحیہ میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 474 نمبر اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیدہ عائشہ شرم سار تھی اپنے اس سفر کے اوپر جو انہوں نے کیا قرآن میں تو واضح ہے سورة العذاب میں حکم ہے نبی کی بیوی اور گھروں میں ٹھہری رہو خیر یہ ٹاپک اللہ گیا لیکن میں اس کو اس طریقے سے ایڈریس نہیں کرنا چاہتا ورنہ وہ پھر ایک آج کے ٹاپک سے وہ چیز ہٹ جائے گی سیدہ عائشہ کو تو قتل نہیں کروایا وہ اپنی موت خود مری ہیں اور یہ حدیثیں بخاری کی اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ بقیدہ بلا کے اپنے نظر کے عالم میں وسیط عبداللہ ابن زبیر کو کر رہی ہیں حضرت ابو رہنہ نے جنازہ پڑھایا ہے اوپن لی مدینہ شریف میں جنازہ ہوا ہے ہزاروں لوگ شریک ہوئے ہیں کوئی ایسی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے کہ ان کو نعوذ باللہ اس طریقے سے قتل کیا ہو لیکن لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ امائشہ صلی اللہ علیہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہو کی جو ظلم و ستم والی پولیسیز تھیں اپنے مخالفین کے خلاف اس سے سخت نالاں تھی اور ڈریکٹ ایفیکٹی بھی تھی اور اس حوالے سے گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے اس کونٹیکسٹ میں ایک بنیادی حدیث جو آپ کو پوری ڈاکٹرین یا ڈاکٹرین اگر صحیح پرانونسیشن کی جائے وہ کلیر کرے گی وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق فور ڈبل سیون سیکس عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے وے بیٹھے وے تھے ایک شخص ان کے پاس آیا جس کا نام تھا عبدالرحمن بن عبدالرب القعبہ تابع تو عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ آپ کو اپنے وقت کے حاکم کی امیر کی اطاعت کرنی چاہیے وہ سنتا رہا انٹ پہ اس نے کہا کہ کیا واقعی آپ نے رسول اللہ سے یہ بات سنی ہے کہ جس طرح کبھی حکمران ہو اس کی اطاعت کیجئے ان کا ہاں میری کانوں نے سنا میری آنکھوں نے نبیل اسلام کو دیکھا میرے دل نے محفوظ کیا تو انہوں نے کہا اگر یہی بات ہے تو اس وقت جو ہمارا حکمران ہے آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تو ظاہر ریسپیکٹی کریں گے اس کی وجہ ہے کہ علی کی شیعہ وہ ہوتے ہیں جو مخالفین کے لئے بھی دعا کرتے ہیں اور بنو مئیہ کے شیعہ وہ ہوتے ہیں جو جو ہے وہ مولا علی پہ ممبروں پہ سب وہ شتم کرواتے ہیں یہ بھی ٹاپک علاقس ہے میرے اس پہ بھی کلی پروپورٹڈ ہے تو یہ آپ کے چچا کا جو لڑکا ہے یہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کا مال نہاق طریقے سے ہڑپ کریں اور لوگوں کو نہاق قتل کریں جبکہ قرآن کہتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر ٢٩٩ اس طابعی نے صحابی کو سنائی کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ہمیں اس بات پہ ہوارتا ہے کہ ہم لوگوں کو نہاق قتل بھی کریں ان کا مال بھی لوٹیں اب اتنی سخت بات سن کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے چچا زاد عبداللہ بن عمر بن آس جو کھانے کعبے کے ساتھ ٹیک لگائے وے بیٹھے تھے وہ خموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لیا پھر انہوں نے سر اٹھا کے کہا کہ جن معاملات میں معاویہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلنے کا حکم دیتا ہے اس میں اس کی اطاعت کر اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا تمہیں حکم دے اس میں تم اس کی نافرمانی کرو دیکھیں یہ صحابی کی ابروش یہی ہوتی ہے یہ ہے وہ بنیادی عدیث جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ اس وقت سینیریو کیا بناوا تھا اب اس کے بعد آپ ذرا اس طرف آگئے کہ سیدہ عائشہ ڈریکٹ ایفیکٹی کیوں تھی سیدہ عائشہ کے بھائی تھے ایک محمد ابن ابی بکر ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے قتل کروایا تھا محمد بن ابی بکر نو ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور تیس سال سے کم ان کی عمر تھی کہ ان کو قتل کر دیا گیا اور ان کا بیٹا ایک ہی تھا قاسم اور قاسم کی جو آگے سے بیٹی تھی وہ تھی فاطمہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ماں ہے اکثر سنی بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں اہلِ بیعت کے امام جو ہیں وہ تو حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے ہیں سر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ اس اولاد سے ہیں جو بنو عمیہ کے بہت مخالف تھی وہ آم والی وہ اولاد نہیں ہیں سمجھے یہ بات کی اس کی حدیثیں ہیں بخاری میں قاسم کی جو محمد ابی بکر کا بیٹا ہے اچھا میرے بھائیو جو محمد ابن ابی بکر ہے نا رضی اللہ تعالی عنہ عنہ السلام یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے یہ سیدنا ابو بکر کے وہ بیٹے ہیں جو نبی علیہ السلام کے آخری حاج کے دوران پیدا ہوئے تھے اور ان کی والدہ اسمہ بنت عمیس نبی علیہ السلام کے ساتھ حاج کے لئے تشریف لے گئی تھی اور بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اس دوران وہ کہتے ہیں میں نے محمد کو جنا ماشاءاللہ تو نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا ہوا ہے ان کی زیارت نبی علیہ السلام نے کی ہے انہوں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہوئی ہے لیکن اپنی شیرخارگی کی عمر میں صحابی بھی آپ کہہ سکتے ہیں تابعی تو ہائی ہیں نبی علیہ السلام نے آمنہ سامنہ ہوا ہوا ہے اچھا پھر سیدنا ابو بکر تو فوت ہو گئے تیرہ ہجری کے اندر تو اس وقت ان کی عمر آلماس چار سال تھی چھوٹے سے بچے تھے تو ان کی جو والدہ تھی نا اسمہ بنت امیس حضرت ابو بکر کی افاد کے بعد حضرت علی نے ان سے شادی کر لی اب حضرت علی نے جب شادی کی تو ان کی ساری پرورش محمد بن ابو بکر کی کس نے کی مولا علی نے اسی لئے جنگ جمل میں اور جنگ سفین میں یہ حضرت علی کے کمانڈر تھے اور یہی تھے جو سیدہ عائشہ کو جا کے سمجھاتے تھے حجرے میں کہ بہن تو کس طرف چل پڑی ہے اور یہی وہ تھے کہ جب مولا علی نے سیدہ عائشہ کو احترام کے ساتھ جمل میں شکست کے بعد جب واپس مدینہ شریف روانہ کیا تو محمد ابو بکر کو ساتھ بھیجا تھا کہ تم اپنی بہن کے ساتھ جاؤ تو سیدہ عائشہ کی ان سے ایک بڑا اس اعتبار سے شغف بھی تھا یہ بڑے ہمدرد بھی تھے تو یہ محمد ابو بکر رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالیٰ وہ علیہ السلام کی کلیریفکیشن اس حوالے سے ضروری تھی اور دیکھ لیں صرف تیس سال کی عمر میں وہ شہید ہوئے ہیں لیکن آتی دنیا کے لیے اپنا اثر چھوڑ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اپنے نیک بندوں کا ساتھ نصیف فرمائے آمین تو ان کو حضرت علی نے اپنے دور میں مصر کا گورنر لگایا تھا اپنے دور خلافت میں قیس بن سعد سے حکومت نہیں سمالی جاری تھی پیچھے سمالے کیشتر کو بھیجا اس کو زیر دے کے مروا دیا گیا دشمنوں کی طرف سے تو محمد بن ابی بکر مصر کے گورنر تھے تو زیر ایک کوفے سے دور تھا شام کی باؤنڈریز لگتی تھی وہاں سے حضرت معاویہ کی چھاپہ دار جو ٹیم اے مو حملے کرتی تھی تو محمد بن بکر کو قتل کروا دیا حتیٰ کہ ایک گدے میں ان کی لاش رکھ کے اس کو آگ لگا دی گئی استغفراللہ اور یہ اس کے اوپر اجمع ہے کوئی دنیا میں اس کا انکار نہیں کرے گا ہماری اہل سنت کی تمام کتابوں میں موجود ہے جتنی بھی صحابہ اکرام کی بائیوگرافی پر لکھی گئی ہیں چاہے وہ آپ تاریخ تبری پڑھ کے دیکھ لیں ابن جریر المتوفہ 310 ہجری تاریخ ابن کسیر ابن کسیر کی المتوفہ 774 ہجری آپ الاسطیاب امام ابن عبدالبرکی پڑھ کے دیکھ لیں المتوفہ 468 ہجری آپ کو ساری کتابوں میں ابن عصیر کی جو ہے اسود الغابہ المتوفہ 630 ہجری جس کی شرعہ ابن عجر اسکلانی المتوفہ 852 ہجری الاسابہ انہوں نے لکھی آٹھ ہزار صحابہ اکرام کے حلات زندگی اس میں لکھے ہیں اردو میں ترجمہ ہو کے آ چکی ہے آپ اس میں محمد ربی بکر گاں پڑھ لیں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا حتیٰ کہ صحیح مسلم شریف میں بھی اس کا ذکر موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 4722 اشارتا صحیح مسلم میں آتا ہے امہ عائشہ سے ایک بندہ مصر سے ملنے کے لیے آیا تو انہوں نے پوچھا ہاں مصر کے حکمران کی کیا حالت ہے کیونکہ امہ عائشہ کے بھائی کو مار کے تو وہاں حضرت معاویہ نے اپنا حکمران لگا دیا تھا اور مصر جو ہے وہ چھین لیا تھا حضرت علی سے تو ظاہر ہے جو دنیا دار بادشاہ ہوتے ہیں وہ اپنے چمچوں کو نوازتے ہیں تو ان کا ہمارا جو گونرہ وہ تو بہت اچھا ہے ہمارا خرچہ پانی ختم ہو جائے خرچہ دے دیتا ہے ہمارا اگر گھوڑا مر جائے نیا گھوڑا خرید کے دے دیتا ہے اور اگر کوئی غلام مر جائے تو نیا غلام دے دیتا ہے تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ جو کچھ تم لوگوں نے میرے بھائی محمد ابن ابی بکر کے ساتھ کیا تمہارے اس مصر کے گوورنر نے اور اس پارٹی نے یہ بات مجھے اس چیز سے نہیں روکے گی کہ میں تمہیں رسول اللہ کی ایک حدیث سناوں مردے میں ملا کرتی تھی اسی حجرے میں میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ جو حکمران اپنی ریایہ کے ساتھ سختی کرے تو بھی اس کے ساتھ سختی فرمانا اور جو اپنی ریایہ کے ساتھ نرمی کرے تو بھی اس کے ساتھ نرمی فرمانا اور جو کچھ تم لوگوں نے میرے بھائی کے ساتھ کیا یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالی ہی اس کا پھر بدلہ ہمیں لے کے دے گا جو کچھ تم لوگوں نے میرے بھائی کے ساتھ محمد ابن ابی بکر کے ساتھ کیا رضی اللہ تعالی عنہما و علیہ السلام تو سیدہ عائشہ اس وجہ سے حضرت معاویہ سے نراز تھی یہ تو ایک بھائی کا آپ نے سنا ایک دوسرا بھائی تھا وہ تھا عبد الرحمن بن ابی بکر اور وہ ایسا بھائی تھا کہ اس کی ماں اور سیدہ عائشہ کی ماں بھی سیم تھی ادھر تو باپ سیم تھا ماں الگ تھی عبد الرحمن بن ابی بکر ہمارے سب کانٹیننٹ کے اعتبار سے سگا بھائی تھا ویسے تو سگا بھائی ہوتا ہے جب باپ ایک ہو جائے ماں ڈیفرنٹ بھی ہو تو اس کے بارے میں آپ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں 4827 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق مروان جب حجاز کا گورنر ہوتا ہے مزہ نبی میں خطبہ دیتے ہوئے وہ بار بار یزید ابن معاویہ کا ذکر کرتا ہے تاکہ وہ بیعت لے حضرت معاویہ کے بعد ان کے بیٹے کے لئے یہ بخاری کے الفاظ ہیں اور اس کے لئے ظاہر ہے جب وہ فضائل و برکی ایسے یہاں بھی ہوتا ہے کہ امت کے وسیطر مفاد میں یا میرے عزیز ہم وطنوں یہ وہی چیز تو اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے اچھا یہ بخاری میں بھی عدیث ہے اور یہ آپ کو ڈھونڈنا کو مشکل نہیں ہے آپ تفسیر ابن کسیر کھول کے سورت الاحقاف پارہ نمبر چھبیس میں آیت نمبر سیونٹین کے کونٹیکسٹ میں بخاری کی حدیث اور جتنی اور حدیثیں ہیں یہ حدیث المستدرق للحاکم کے اندر بھی موجود ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور یہ حدیث سنن نسائی القبرہ کے اندر بھی موجود ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور یہ سارے کے سارے ترک حافظ ابن کسیر المتوفاہ ڈبل سیون فور ہجری نے سورت الاحقاف آیت نمبر سیونٹین کے کونٹیکسٹ میں ساری دیسیں جگہ جمع کر دی ہیں بخاری کی حاکم کی نسائی کی باقی کتابوں کی پہلے میں بخاری والا حصہ بتاتا ہوں آپ کو تو بخاری کے الفاظ ہیں عبدالرمان بن ابی بکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس حاکم وقت کو کچھ کہا اب امام بخاری نے یہ نہیں بتایا کہ کیا کہا لیکن یہ بات سمجھا گیا کہ گل چوبے علی کی تھی کیونکہ وہ بھی اس قسم کی باتیں کر رہا تھا وہ باتیں میں آپ کو دوسری کتابوں سے حاکم سے اور سنیسائل کبرا سے بتاؤں گا اور تفسیر میں کسی کھول کے آپ لوگوں کے گھروں میں ہوگی پڑھنے پی ڈی ای فریلی ایویلیبل ہے تو اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں کہ وہ مروان کو عصہ ہے اس نے کہا پکڑو اسے گرفتار کرو آٹھ کے دور میں نیب کے حالے کرو تو سعید عبدالرمان بن ابی بکر فوراں جا کے مسجد نبی کے ساتھ ایڈجیسنٹ امہ آئیشہ کا حجرہ تھا اس میں جا کے چھپ گئے اب اتنے تو کوئی بغیرت نہیں تھا اتنی عوام دیکھ رہی تھی حضرت آئیشہ کی حجرے میں تو کوئی گھس نہیں سکتا تھا وہ تو محرم تھے ان کے بھائی تھے تو مروان کا گھسہ نہیں ٹھنڈا ہوا اس نے باہر سے کہا ہاں ابو بکر کے بیٹے تو ہی ہے نا جس کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی ہے سورة العقاف آیت نمبر سیونٹین کہ یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے کہتے ہیں کہ جب ہم مر کے مٹی ہی ہو جائیں گے تو دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے یہ تو اگلے لوگوں کی کہانی ہے ابو بکر کے بیٹے یہ تیرے بارے میں نازل ہوئی ہے تو اپنے ماں باپ کو کہتا تھا کہ قرآن اگلے لوگوں کی کہانی ہے نا عوض بلہ کتنا بڑا جھوٹ بولا تو سیدہ عائشہ سے برداشت نہیں ہوا وہ ہجرے کے اندر سے ہی بولیں انہوں نے کہا آل عبی بکر کے بارے میں کوئی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی ہے سوائے سورہ نور کی وہ آیات جو میری برات میں نازل ہوئی تھی حدیثِ عفق والی تو آل عبی بکر کے اوپر الزام لگاتا ہے بخاری میں اتنی حدیث ہے لیکن فلنگ دی بلینکس موجود ہے انہوں نے بلینکس امام بخاری نے چھوڑی ہے وہ فل کی ہیں حاکم نے اور سنی سائل کبرا میں اور آفج بنے کسی نے بھی کر دی سورة العقاف ریائد نمبر سیونٹین میں وہ کیا ہے کہ مروان نے کہا کہ امیر المومنین جو ہے نا یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں جس طرح کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو نامزد کیا تھا حالانکہ وہ بھی مشورے سے کیا تھا اور دوسرا عمر عزیز عبو بکر کے بیٹے تھے تو کیا وہ مطلب وہ کس طریقے سے زیملس منا رہا تھا تو اس پہ ابو بکر کے بیٹے کو غصہ تو آنا تھا نا تو ابو بکر کا بیٹا عبد الرمان ویر بکر وہاں کھڑا اس نے کہا سیدھی طرح کہا تیرہ امیر المومنین معاویہ کیسرو کسرا کی طریقے پر چلنا چاہتا ہے ابو بکر اور عمر کے طریقے پر نہیں ہائے 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 اے اگلسی ایڑی بخاری میں لکھا ہے کچھ کہا انہوں لگ گئی آگ انہوں نے کہا پھڑو اینو پھر آگے بخاری میں آتا ہے اور اس میں آگے موجود ہے کہ سیدہ عائشہ نے اندر سے کہا اس کتھ چپ کر بکواس بند کر آلے ابی بکر کے بارے میں کوئی ایسی آیات نازل نہیں ہوئی سوائے میری برات میں اور ان حدیثوں میں آگے موجود ہے البتہ مروان تیرے بارے میں موجود ہے جب تو اپنے باپ حکم کی پشت میں تھا رسول اللہ نے کہا تھا حکم پہ لانت اس کی اولاد پہ لانت تو اسی لانت کا ٹکڑا ہے حضور نے تو پہلے ان دونوں باپ بیٹا کو حضور نے مدینہ بدر کر دیا تھا حضرت عبقر کے ساتھ بڑی سوارشے کی حضرت عثمان نے واپس لانے کی کوئی رشتہ دار تھا نہیں آنے دیا حضرت عمر نے نہیں آنے دیا پھر حضرت عثمان اپنے دور میں رشتہ داری کی وجہ سے لیا ہے اور حتیٰ کہ اپنی بیٹی کا نکاہ بھی مروان سے کر دیا اور پھر وہی گاٹے فیٹ ہو گیا اسی وجہ سے مسلمان رہا ہے پھر حضرت عثمان کے خلاف ہوگی یہ ایک تلخ حقیقت ہے یوٹیوب پہ میں نے کلپ دیکھ لیں حضرت عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب جالی اسباب نہیں جی عبداللہ بن سبا تھا چالیس دار صحابہ اس کے بیچے لگ گئے یعنی حضور کے تربیتی آفتیہ صحابہ چالیس دار ایک ابن سبا نے ان کی ماتمار دی بلکل جھوٹ ہے میں نے بخاری مسلم سے اپنے پمفلٹ میں جس کا تاروخ میں اینڈ پر کراؤں گا یہ سارا کچھ کھول دیا ہے ٹروت اچھا اب ظاہر ہے جب یہ دشمنی ہو تو آپ کے سمجھ دیں دشمنی ختم ہوتی ہے ساری اہل سنت کی تاریخی کتابیں جن کا میں نے حوالہ دیا اس میں ملتا ہے کہ اب درمان میں نمی بکر پھر جا کے چھپ گئے کچھ عرصے بعد کسی غار سے ان کی لاش ملی وہ لاش لا کے پھر مکہ میں لا کے دفنایا گیا ان کو کبر پہ کبر کے اندر اب ظاہر ہے کہ یہ غار میں ایک بندہ چھپا ہو وہاں سے لاش ملے تو نامعلوم افراد چند نامعلوم افراد نے اور وہ نامعلوم افراد کون سے ہو سکتے ظاہر ہے جو اس سسٹم کے بینیفیشری تھے ہم نام نہیں کسی کا لیتے جان نام تھا میں نے نام لے کے کہا جان نام نہیں ہے صرف نامعلوم افراد ہیں وہ اب وہ ختمتے چلے ہیں کون نامعلوم افراد ہیں حتیٰ کہ جامعہ ترمزی میں موجود ہے وان زیرو ڈبل فائیو نمبر حدیث انٹرنیشنل امریک کے مطابق امہ عائشہ عبد الرمان بن نبی بکر کی قبر پہ آئیں روئیں وہاں پہ آکے اشار پڑے وہ بڑے دردناک عربی کے اشار ہیں کہ ایک زمانہ تھا ہے میرے بھائی ہم کٹھے ایک گھر میں رہتے تھے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہم ایک دوسرے سے کبھی جدا بھی ہوں گے اور آج یہ حالت ہے کہ ہمیں یہ یاد بھی نہیں کہ ہم دونوں کٹھے تھے اور اگر میں تیری موت کے وقت تیرے پاس موجود ہوتی اور ساتھ یہ کفن دفن والا معاملہ کرتی تو میں تیری قبر پہ بھی نہ آتی چونکہ تو میری غیر مجودگی میں فوت ہوئے اس لیے میں تیری قبر پہ آئی ہوں تو آپ اس پورے سیناریو میں دیکھیں ماما بن نبی بکر کے ساتھ کیا کیا ہے ان لوگوں نے عبد الرمان بن نبی بکر کے ساتھ دو بھائی امہ عائشہ کے اس طریقے سے دنیا سے رخصت ہوئے اس پورے کونٹیکس میں اب آپ کو عدیث سمجھائے گی جو مسند امام احمد میں موجود ہے المستدرق للحاکم کے اندر موجود ہے اور شعب آر نوت جو مسند امام احمد کی تحکیم کرنے والے ہیں انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے بڑی ڈیٹیل حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ اپنے دور میں حضرت عائشہ سے ملنے کے لئے ہے سیدہ عائشہ نے کہا کہ اے معاویہ تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا جو کچھ تُو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا حجر ابن عدی شیان علی میں سے تھے شروع کے مسلمانوں میں سے تھے ان کو حضرت معاویہ نے ظلمن شہید کروایا وہ پوری ڈیٹیل آپ کو مستلیل حاکم ایک پورا چپٹر ہے حجر ابن عدی کا وہ سر میری ویڈیوز دیکھ کے امام حاکم نے نہیں میری پیدائش سے بھی وہ پہلے کہا ایک ہزار سال پہلے وہ تیرہ حدیثیں آپ پڑھیں آپ کے آنسوں نہیں رکیں گے کس ظلم کے ساتھ حجر ابن عدی کو قتل کروایا گیا صرف اس بات پہ کہ یہ جمعہ کی نمال لیٹ کر دیتے تھے ممروں پہ سبو شتم حضرت علی پہ کرتے تھے یہ مخالفت کرتے تھے اور اس شخص کی قبر وہاں پہ کھو دی گئی جو علاقہ حضرت عمر کے دور میں حجر ابن عدی نے فتح کیا ہوا تھا خواہ 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 اور آخری وقت میں کہا گیا کہ بچت کی ایک صورت ہے کہ حضرت علی پہ لانت کر دو چھوڑ دیں گے ان کا پوری زندگی علی سے عشق کیا اب موت کو دیکھ کے تو میں حضرت علی کے اوپر سبو شتم کر دو اور کہا دو نفل پڑھنے کی اجازت دو اور نفل تیزی سے پڑھے اور کہا میں نے اس لیے تیزی سے پڑھے تاکہ تمہیں یہ نہ ہو کہ میں موت کو ڈلے کرنے کے لیے نماز اس طرح پڑھوں میں نے زندگی میں کبھی اتنی تیز نماز نہیں پڑھی اور پھر کہا وصیت کی لوگوں کو ایران والوں نے حجر ابن عدی کے اوپر جن کو آپ کہتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے انہوں نے پوری ایک فلم منائی ہے حجر ابن عدی کے اوپر یوٹیوب پہ رکھی ہے اردو ڈبنگ کے ساتھ تو انہوں نے وہاں پبلی کو وصیت کی کہ مجھے میری انہی بیڑیوں میں اور انہی خون آلود کپڑوں میں دفن کرنا ہے قیامت والے دن پولیس رات میں میں معاویہ کا گریبان پکڑوں گا ان کے ساتھی بھی قتل کیے گئے صرف ایک ٹیسل کے اندر کے حضرت علی کے سپورٹر کیوں ہے اب حجر ابن عدی ان کے ساتھیوں کا جب قتل ہوا سیدہ عائشہ تو پھر بڑی دکھی تھی اس کی ورہ سے تو حضرت معاویہ جب ملنے کے لیے ہے مسند امام احمد المسند لاکم میں موجود ہے شعہ بار نوت نے کہا عدیس سے یہ کہا معاویہ تجھے کوئی خوف نہیں آیا تجھے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ کیا اور تجھے ڈھر نہیں لگتا کہ میں ایک بندہ مقرر کروں جو چھپ کے تیرے اوپر وار کرے اور تجھے قتل کرتے یعنی حضرت عائشہ کا غصہ کس لیول کا تھا کہ میں گریلا وار کروا کے تجھے مروا نہ دوں تو انہوں نے کہا کہ ام المومنین ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ ایسا کریں گی کیونکہ ہم نے نبی علیہ السلام سے اس سنا ہے کہ مومن کبھی چھپ کے وار نہیں کرتا لوگوں کو عدیسیں سنانی کس کو اممہ عائشہ کو اور پھر کہا کہ اممہ یہ بتائیں آپ کو جو میں نے خرچہ پانی لگایا ہوا ہے اس معاملے میں تو کوئی اور وہ انہوں نے لگایا ہوا تھا وہ تو آپ کو مالک نیمت پیسے مسلمانوں کو وظیفہ ملتا تھا عزت عمر کے دور کا شروع ہوا تھا اس میں تو کوئی آپ کو شکایت نہیں ہے تو انہوں نے کہا مجھے اس معاملے میں کوئی شکایت نہیں یہ شکایت تھی جو میں نے تمہیں کی ہے تو انہوں نے کہا اممہ یہ کام چھوڑیں ہمیں اپنے کام دنیاوی چلانے دیں ہمارا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہمیں ہماری سیاست والے معاملات میں آپ دخل نہ دیں آپ اندازہ کریں اور یہ ہمیں تاریخ سے روایتیں لاکے دیتے ہیں کہ جی وہ جناح جی حضرت عائشہ کہتی تھی میری زندگی بھی معاویوں لگ جائے تو آڈی اسی بھی دستی ہے کہ روایت نہ کسی نے کڑیوں نہیں ہے کیونکہ حدیثیں کچھ اور بتا رہی ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی شخص کہہ گا جس کے بائی قتل ہوئے ہو جس نہ اتنے قتل عام دیکھا ہو اسی لئے آپ دیکھ لیں کہ سیدہ عائشہ کو ساری گیم سمجھ آ گئی تھی جنگ جمل میں بھی ان کو میس یوز کیا گیا بعد میں ان کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی تو یہ وہ کانیے بنابنا کے بتاتے ہیں تو اب اس پورے سنیریوں میں دیکھیں امہ عائشہ صلی اللہ علیہہ کو بڑا کلک تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح کے ایٹیچوٹ کے اوپر اس لئے انہوں نے یہ بات کی اور میں آپ کو بتاؤں میں گھنٹوں فلودی بول سکتا ہوں ہمارے جو آئمہ علیہ السنت تھے ان کی کتنی سخت رائے اس کی بنا سے بنی مثلا امام ہے علی ابن الجاد بعض اسے ابن الجود پڑھتے ہیں لیکن یہ زبر کے ساتھ المتوفہ ٹو تھرٹی ہجری امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں صحیح بخاری میں چودہ حدیث ہیں فورٹین حدیث ہیں ان سے ہیں امام آمہ بن حمل کے بھی استاد امام بخاری کے استاد ان کی حدیث کی کتاب بھی ہے مسند علی ابن الجود جس طرح کے مسند امام احمد ہے سکہ سرٹیفائیڈ سنی امام ان کے بارے میں ابن عجر اسکلانی تحذیب التقریب میں صحیح سنت کے ساتھ لے کے ہیں اور شیخ زبیلی زی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اپنی جو قیام رمضان کی تعداد رکھتوں کی وہ جو کتاب ہے اس میں بھی نکل کی ہے یہ کہا کرتے تھے اگر مجھے قیامت والے دن یہ بات پتا چلے کہ اللہ تعالی معاویہ کو عذاب دے رہے تو مجھے یہ برا نہیں لگے گا کیونکہ مجھے پتا ہے اس نے عمد کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے ولی عوض باللہ تعالی لیکن ہم نے کبھی ایسی بات نہیں کیے ہم بخاری مسلم کی حدیثیں بیان کر کے بھی نیم رافظی ڈکلیر ہو جاتے ہیں چند ناسبیوں کی طرف سے جو آل موسٹ اب ختم ہو چکے ہیں اپنے فرقے کی وہ میت پہ نوحہ کر رہے ہیں لیکن اس کو وہ اہل سنت کا امام مانتے ہیں جو کہہ رہے ہیں مجھے تو عذاب کبھی سنا تو مجھے برا نہیں لگے گا اور یہ ایک امام نہیں سر کئی امام ادھر تو سب کانٹینٹ میں ہنفی زیادہ ہیں نا آپ نے امام بدر الدین اینی کا نام سنا رہے ہیں المتوفہ 855 ہجری امام اینی جو ہے امام انیفہ کے بعد چند جو بڑے امام ہیں نا ہنفیوں کے ان میں سے ایک ہے کیونکہ انہوں نے سعی بخاری کی شرح لکھی ہے عمدت القاری وہ جو عمدت القاری ہے نا شرح اس میں سعی بخاری کی ایک حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 7083 جہاں وہ جنگ سفین میں امامر ابن یاسر کے قتل کے بارے میں ڈسکیشن کرتے ہوئے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نا کہ امامر کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امامر ان کو جنت اور اللہ کی طرف بلائے گا وہ جماعت دوزر کی طرف بلائے گی سعی بخاری 2812 بڑھے سخت الفاظ ہیں اس حدیث کو ڈسکس کرتے ہوئے ایک اور موقع پہ سعی بخاری کے اندر 7083 نمبر حدیث کہ اگر ایک مسلمان دوسرے خلاف تلوار اٹھا لے اس حدیث کے کونٹیکس میں ڈسکس کرتے ہوئے عمدت القاری کے اندر جو ہے نا امام بدرودین اینی نے جو کچھ لکھ دی ہے نا سرکار وہ اتنا سخت ہے یہ میرے پافلنٹ میں ڈلا ہے کہ اس کا تعرف اینڈ پہ آپ کو کروں گا میں آپ کو صرف ورڈ بائی ورڈ وہ پڑھ کے سناتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ امام کرمانی نے کہا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ دونوں ہی مجتہیت تھے زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت معاویہ کو اجتہاد میں خطا لاحق ہو گئی ہو ان کو ایک عجر ملے گا جبکہ سیدنا علی کو دو عجر ملیں گے یہ بھی کہانی ہے وہ بخاری مسلمیں عدیث ہے کہ حکمران وقت اگر غلط اجتہاد کرے تو اسے ایک عجر ہے اور اگر صحیح کرے تو دو ہے مخالفین کو تو باہی کہا گیا ہے ان کے لئے تو عدیث ہی نہیں ہے ان سے پگڑ کے فٹ کرنے ہی کوشش کرتے ہیں عدیث ہی کچھ اور تھی بارل تو وہ آگے لکھتے ہیں کہ یہ کرمانی نے تو یہ کہا لیکن میں کہتا ہوں امام اینی انفی کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے اور ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے حالانکہ ان کو یہ حدیث بحاری اور مسلم کے حوالے سے پہنچ چکی تھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا افسوس ابن سمیہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور ابن سمیہ مار ابن یاسر ہے اور ان کو حضرت معاویہ کے گروہ نے جنگ سفین میں قتل کیا کیا حضرت معاویہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو برابر چھوڑ دے چہ جائے کہ ان کو سیدن علی کی بغاوت پر ایک عجر بھی ملے یہ انفیس آرے ٹھیکے دار بنے میں نا اے اپنے امام کے آپ ورڈ پڑھیں اچھا اس کے لئے آپ نے ایک اور بڑا نام سنا ہوگا ملہ علی کاری سنا ہوئے نا بڑے مشہور ہیں المتوفہ ٹین فورٹین ہجری انہوں نے مشکات کی شرعہ لکھی ہے مرقات المفاتی ہے پوری دنیا میں ایک ایتھینٹک شرعہ مانی جاتی ہے کوئی شک نہیں اس میں کمال کام کیا ہے اس میں جب مشکات میں حدیث آتی ہے نا یہ امار کو باغی جماعت قتل کرے گی انٹرنیشنل امریک کے مطابق مشکات میں بھی یہ بخاری مسلم کے حوالے سے آئی ہے فائیو ایٹ سیون ایٹ مشکات کے اندر تو اس حدیث کے تحت ملہ علی کاری جنہوں نے میری ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تھی میری ویڈیوز سے بہت پہلے ان کے کمٹس پڑھیں آپ سنیں جی ورڈ بی ورڈ میں کہتا ہوں کہ جب حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کر کے خلیفہ برحق حضرت علی کی اطاعت کی طرف آ جاتے مخالفت چھوڑ دیتے اور خلافت منفیہ یعنی نفع حاصل کرنے کی طلب سے خلافت کے حوالے سے اس کو ترک کر دیتے جو انہوں نے نہیں کیا تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ باطن میں باغی تھے اور ظاہر میں خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے وہ کہتا ہے گالویچ کوئی ہو رہا ہے عزت عثمان کا نام یوز ہو رہا تھا اندر مسئلہ کچھ اور تھا امینی ملہ علی کاری چنانچہ ڈھال بنائے ہوئے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ بھی الفاظ لکھیں چنانچہ یہ حدیث ان کے پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنے والی ہے یعنی امار کو باغی جماعت قتل کرے گی اور ان کی بغاوت کو روکنے والی ہے تاہم کتاب تقدیر میں اسی طرح لکھا ہوا تھا جیسا کہ ہوا ہے ان کے عمل اور رویے کی وجہ سے قرآن اور حدیث دونوں مہجور اور متروک ہو گئے وہ کہتے ہیں قرآن اور سنت کو پشک پش ڈال دیا امیر شام نے یہ کون کہہ رہا ہے ملہ علی کاری سر ٹرچ لور ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں اچھا ایک اور بہت بڑا امام جس کو ساری مانتے ہیں ابن عجر اسکلانی جس نے فتح الباری لکھی ہے بخاری کی شرح المتوفہ ایٹ ففٹی ٹو ہجری وہ بخاری میں ایک حدیث آتی ہے دو تین حدیثیں کٹھی ہیں ذکر معاویہ والے چپٹر میں تو اس کے کونٹیکس میں انہوں نے کچھ کومیٹس کی ہیں وہ بھی ہم نے اپنے سچ پیپل میں ڈالے ہیں میں ورڈ بھئی ورڈ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں میرا یوٹیوب ایک لیپ بھی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہو مامو وہ کہتے ہیں نا وہ خال المومنین ہیں اس میں بھی میں نے یہ پڑھ کے سنایا تھا اس میں بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں ابن عجل اسکلانی فتول بھاری میں لکھتے ہیں جو بخاری کی حدیث تھی نا تری سیون ڈبل سکس ذکر معاویہ والی کہتے ہیں امام بخاری نے یہاں صحیح بخاری میں حضرت معاویہ سے متعلق باب کے عنوان میں صرف ذکر معاویہ بیان کیا ہے اور فضائل معاویہ یا معاویہ کی منقبت جیسے الفاظ استعمال نہیں کیے کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم ہی نہیں ہوتی البتہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کا حضرت معاویہ کے لئے فقی اور صحابیت کا بیان کرنا ہی بطور فضیلت کافی ہے وہ حدیث یہ تھی کہ حضرت معاویہ ایک وطر پڑھا کرتے تھے تو لوگوں نے آگے ابن عباس کو بتایا کہ یہ تو ایک وطر پڑھتے ہیں یعنی باقی نہیں پڑھتے ہوں گے ایک تین ہی پڑھتے ہوں گے تو انہوں نے کہا معاویہ کا چھوڑ دو وہ فقی ہے صحابی ہے تو ابن عجر بھی کہہ رہے ہیں اس سے فضیلت اگر صحابت ہوتی تو امام بخاری اس پر باپ بانتے ہیں اور یہ باپ کی بلکہ ٹھیک ہے کیونکہ شرع مانی الاثار جسے تحاوی شریف بھی کہتے ہیں امام تحاوی المتوفہ 321 ہجری وہ بھی ان حدیثوں کو ڈسکس کر کے اپنی صلح سے ایک حدیث لے کے آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ابن عباس نے تقیہ کیا تھا وہ ایک اور روایت لے کے آئے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو بتایا کہ حضرت معاویہ ایک وطر پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا اس حمار سے پوچھو کہ اس نے یہ ایک وطر کہاں سے نکال لیا وہ ترجمہ کرنے والے نے بھی حمار لکھا حمار عربی میں کہتے ہیں ڈانکی کو گدے کو تو ترجمہ ہی نہیں نیچے کیا تو میں نے وہ دکھایا تھا وہ دیوبھنیوں نے چھاپی بھی ہے تاوی شریف شرع مانی الاثار تو وہ ابن عجر اس پہ کہہ رہے ہیں تاہم امام ابن ابی آسم نے حضرت معاویہ کے مناقب میں ایک رسالہ لکھا اسی طرح کا کام ابو عمر غلام اور ابو بکر نقاش نے بھی کیا اور امام ابن جوزی نے بھی من گھڑت احدیث والی کتاب الموضوعات شریف گھڑی حدیث ہیں ان میں بھی کچھ روایتیں ذکر کر کے امام اسحاق کا یہ کول نکل کیا ہے کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں صحابی ہونے کے سوا کوئی چیز ثابت نہیں اور یہ صرف ابن جوزی المتوفہ فائیو نائنٹی سیون ہجری نے نہیں لکھا ابن تیمیہ نے من حاج السنہ میں المتوفہ سیون ٹونٹی ایٹ ہجری یہی کول لکھا ہے ابن تیمیہ نے اور اس کا شاگرد امام زہبی المتوفہ سیون ٹونٹی ایٹ ہجری سیر آلام النبولا میں انہوں نے سیم یہی کول نکل کیا ابن اسحاق کا کہ حضرت معاویہ کے فضائل میں صحابی ہونے کے علاوہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے وہ جو کچھ آدھی مادی ادھر ادھر لے کے آتے ہیں وہ سب کا کیٹاگوریکل ڈنائے کرتے ہیں کچھ بھی ثابت نہیں ابن عزر اسکلانی پھر مزید لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے بھی اپنے استاد امام اسحاق بن راہ ہوئے پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے لیے لفظ فضیلت یا منقبت استعمال نہیں کیا بلکہ صرف ذکر معاویہ لکھا تاہم اپنی گہری نظر سے ایسا استمباد فرمایا یعنی حضرت معاویہ کو صحابی ثابت کر کے جس سے روافظ کی بھی سرکوبی ہو رافظی بھی دوسری ایکسٹریم پہنا وہ ان کی صحابیت کا بھی انکار کرتے ہیں تو انہوں نے کہا رافظیوں کا بھی رد کیا اور ناسبیوں کا بھی کر دیا اور امام نسائی کے واقعہ اس بارے میں بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے بھی اپنے استاد ان کا بھی استاد امام اسحاق کی ہے بخاری کا بھی استاد ہے کہ کول پر اعتماد کیا اور اپنی مشہور کتاب فضائل صحابہ میں کوئی بھی حدیث حضرت معاویہ کی وزیرت کے لئے انہوں نے نہیں لیا پھر امام حاکم کا بھی قصہ یہی ہے ان کو بھی مارے کھانی پڑی حضرت علی کی شان میں حدیثیں بیان کرنے سے اور امام ابن جوزی نے بھی عبداللہ بن احمد بن حنبل سے ان کے والد امام آمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مقالمہ بھی ذکر کیا ہے اور انہوں نے وہ کیا ذکر کیا جی وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام آمد بن حنبل سے پوچھا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ کے ایک طرفات سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے آمد بن حنبل سے پوچھا تو آمد بن حنبل نے تھوڑی دیر سر جھکائے رکھا پھر فرمایا میرے بیٹے سمجھ لو ایک جملے میں سب کچھ کنگلوڑ کیا علی کے دشمن بہت زیادہ تھے جنہوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کے عیب تلاش کیے جائیں مگر ناکام رہے جنگیں گار چکا تھا چنانچہ ان دشمنوں نے حضرت علی کے مقابلے پہ اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ابن عزیز سکلانی لکھتے ہیں کہ امام بن حنبل کے اس جواب میں اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گھڑ لیے جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے روایات فضیرت تو بہت آئی ہیں مگر ان احادیث میں سے کوئی بھی اصول مہدسین پر اس نادی حیثیت سے صحیح نہیں ہے اس لیے امام اسحاق بن راہویے اور امام نسائی نے اس موقف کو بڑے یقین سے اختیار کیا ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے صحابیت کے علاوہ کوئی بھی فضیلت ثابت نہیں ہے اور امام نسائی کو تو آپ کو باتا ہے شہیدی سی ورے سے کیا گیا تھا وہ کہتے ہیں نہیں کوئی ثابت نہیں ہے دار اسلام حالوں نے سنو نسائی جو اردو میں چھاپی ہے اس کے مقدمے وہ ان کی شہادت کا واقعہ تواتر سے ہی نکل ہوا ہے تمام آئیمہ مہدسین نے نکل کیا ہے کہ امام نسائی جو ہیں وہ مقتولے جو ہے وہ محبت اہل بیعت ہیں تو یہ نہیں اماموں کی آپ دیکھیں کہ یہ نہیں کہ اماموں کے کومنٹس ہیں یہ میرے کہنے پہ نہیں ہو اور ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک کلیپ ریکارڈ ہوا ہے محمد بن عبدالوہب شیعہ اس میں میں نے محمد بن عبدالوہب کے بیٹس عبداللہ بن محمد بن عبدالوہب المتوفہ ٹویل فورٹی سکس ہی جری ان کے کتنے والے دیئے تلکہ شرطن کاملہ دس حوالے دیئے دو تین سن لیں ایک وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی والے چپٹر میں اینڈ پہ حضرت معاویہ نے اہل شام سمیت حضرت علی کی بیعت نہیں کی پھر ان کی صرف مخالفت ہی نہیں کی بلکہ ان پر قتل عثمان میں معاونت اور رضا مندی کا بھی الزام دھرا مگر اللہ نے ان کو بچا لیا کتنے سخت الفاظ ہیں پھر وہ آگے لکھتے ہیں اممار کی شہادت کے بعد عمر بن عاصر نے تو لڑائی ترک کر دی تھی اور بہت سے لوگوں نے پیروی چھوڑ دی تھی حضرت معاویہ کی حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے لڑائی کیوں ترک کی انہوں نے کہا ہم نے اممار کو قتل کر دیا ہے اور میں نے آن حضرت سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اممار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی معلوم ہوا کہ ہم باغی ہیں حضرت معاویہ بولے خموش رو واللہ تو تو اونٹ کتنا اپنے ہی پشاب میں گرتا ہے یہ عرب کا معاورہ تھا کہ تجھے اگر پتہ ہے تو اپنے ہی پشاب ہی پر ڈگنا ہے کیا ہم نے ان کو قتل کیا ان کو تو علی ان کے ساتھیوں نے قتل کیا جنہوں نے لا کے انہیں ہماری تلواروں کے درمیان پھینک دیا ہم تو اپنی بچاؤں میں لڑ رہے تھے جس میں وہ قتل ہو گئے اس کی خبر جب حضرت علی کو ہوئی تو انہوں نے فرمایا اس طرح تو پھر حضرت حمزہ کو آن حضرت نے خود قتل کیا تھا کہ جنہوں نے کافروں کے مقابلے پہ حمزہ کو بھیج دیا ہائے کٹی وٹی فکی دیتی بولا علی نے اٹی وٹی فکی بولا علی دے سکتے نہیں یا انجینئر علی صاحب دے سکتے نہیں انہوں نے کہا کہ ہی اتنی لوجیک مان لی جائے وہ تو امار تو حضرت علی کی فیور میں لڑ رہا تھا تو کہہ رہے نہ وہ آتا حضرت علی کی طرح سے نہ ساڑی تنبار تلے آگے مردہ نا عوض بللہ آگے پھر انہوں نے ایک اور جگہ لکھا ہے اسی میں حضرت علی والے چپٹر میں بنو میہ ان کی ترقیص اور ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتے رہے میں نے بخاری مسلم سے ثابت کی ہے کہ ممبروں پر حضرت علی پر یہ لوگ لانت کرواتے تھے صحیح مسلم سکس ڈبل ٹو نائن انٹرنیشنل امریک کے مطابق الفاظ ہے لعناللہ ابتراب علی ابن ابی طالب ابو تراب پر اللہ کی لانت نا عوض باللہ انہی پر لوٹ کی جائے رہے وہ کہتے ہیں نازیبہ الفاظ استعمال کرتے رہے مگر اس سے علماء کے دل میں علی کی محبت اور بڑھ گئی قدر و منظرت میں اضافہ ہو گیا عمر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ بنو عمیہ ساٹھ سال تک حضرت علی کو گالیاں دیتے رہے مگر ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے بلکہ ان کی شان پہلے سے بھی بلند ہو گئی دین نے ایک مارت کھڑی کی جسے دنیا نے گرانے کی کوشش کی دنیا کچھ نہ بنا سکی مگر جو کچھ بنایا اس کو بھی مندم کر دیا یعنی دنیا اپنا بھی گواہ بیٹھی حضرت علی کو نہیں نیچے کر سکی تو اس قسم کی یعنی کہیں ایک محدثین کے اقوال ہیں اب یہ سارے کے سارے مولوی پنجے جھاڑ کے پڑھ گے پیچھے مدودی صاحب کے حالانکہ میں بتاؤں آپ نے اس سارے آئمہ کے اقوال سنے سب سے سوفٹ لینگویج اگر کسی کی ہے تو مدودی صاحب کی ہے آپ سن کے احران ہو جائیں گے مولا مدودی نے خلافت و ملوکیت کا چوتھا چپٹر ہے چوتھا چپٹر خلافت راشدہ سے ملوکیت کا سفر اس کے انڈ پہ کچھ جملے لکھیں ورڈ بھی ورڈ سنیں اس طرح خلافت راشدہ کا نظام کا آخری اور قطعی طور پر خاتمہ ہو گیا خلافت کی جگہ شاہی خانوادوں نے لے لی اور مسلمانوں کے اس کے بعد سے آج تک پھر اپنی مرضی کی خلافت نصیب نہ ہو سکی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے محمد اور مناقب اپنی جگہ پر ان کا شرف سحابیت بھی واجب الاترام ہے ان کی یہ خطبت بھی ناقابل انکار ہے کہ انہوں نے پھر سے دنیا اسلام کو ایک جھنڈے کے تلے جمع کیا اور دنیا میں اسلام کے غلبے کا دائرہ پہلے سے زیادہ وسیع کر دیا ان پر جو شخص لان تان کرتا ہے وہ بلا شبہ زیادتی کرتا ہے یہ مدودی صاحب لکھ رہے ہیں ایک مدودی سو یہودی پڑھے بغیری ایک غریب وہ تو بتمیز پڑھا ہے ہی کچھ نہیں الزام لیکن ان کے غلط کام کو تو غلط کہنا ہی ہوگا اسے صحیح کہنے کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم اپنے صحیح اور غلط کے میار کو خطرے میں ڈال رہے ہیں بس کون سی سخت لینگویج استعمال کی ہے یعنی چھے جملوں میں سے پانچ تعریفی ہیں اور ایک میں کہا کہ یار ورنہ کل کو کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ اپنی غلطیوں کی جالی تعبیلات کرنا شروع کر دے گا یہ کوئی کریٹیریا نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے چیزیں پکڑیں اور کسی شخص کے بارے میں اس کا جھوٹا دفاع کرنے اس کی ویسے دین کی عمارت ہی گرنی شروع ہو جائے تو مدودی صاحب کے پیشے لوگ پنجے جھاڑ کے پڑھ کے اللہ کے فضل سے میں نے جو ہے نا وہ حمد دکھائی اور یہ کہتے تھے تاریخی روایتیں ویسے اب خلافت و ملوکیت کا ایک نیا ورزن آیا جس میں پوری تخریج ہوئی ہوئی ہے کہ پہلے بھی حوالہ دیئے تھے اب ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے جلد نمبر یہ وہ ہم اس کو یعنی اپنی ویڈیو میں جی پی جیز کے طور پر ایڈ کریں گے خلافت و ملوکیت سارے لوگ لے کے پڑھیں بیسے چار سور پر مارکیٹ میں قیمت ہے ہول سیل پرائز میں کارڈ والی آلموسٹ ڈائی سو کی اور گتے والی تین سو کے قریب مل جائے گی ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی اکیڈمی میں مگوال نہیں ہول سیل پرائز والی پھر آپ لوگ مگوال بھی سکتے ہیں یہاں سے انشاءاللہ میں نے بات کی ہے ان سے پبلیشئر سے ان کے تو خلافت و ملوکیت آپ پڑھیں تو آپ کو پوری ڈاکٹرن سمجھ آ جائے گی پھر بھی میں نے اس پورے مقدمے کا دفاع کیا اور یہ جو کہانی کراتے ہیں پہلے خلافت و ملوکیت اور تھی اولی اور ہے اور جب 1967 میں انہوں نے لکھی ہے نا اسی وقت مولویوں کے خلاف ہو گئے تھے اور وہی بارتیں اگر آج والی میں موجود ہیں وہ آپ کے مولویوں کی کتابوں میں تو ہیں نا جس پہ گریفت کی رہی ہے تو اس کا مدہ تبدیل نہیں وہی جھوڑ بول رہے ہیں پہلے دن سے وہی ہے کوئی تبدیل نہیں کی ہے وہ ہے اتنی مضبوط کتاب ہے میرا یوٹیوب پہ ایک کلیپ بھی ہے خلافت و ملوکیت کے دفاع پہ وہ آپ دیکھ لیں جو بہن کے اپنے علماء نے بھی دفاع کیا ہے مفتی آمیر عثمانی کا میں نے بتایا تھا یہ سر میرا سچ بیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسنادہ حدیث کی روشنی میں جس میں میں نے دو سو روایتیں اکثر بخاری اور مسلم سے جمع کی ہیں اہل سنت کی مین سٹریم کتابوں سے بہتر کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسب سے لیا حدیثیں دو سو سے زیادہ ہیں ایک ایک نمبر پہ کئی کئی حدیثیں ہیں مثلا 33 نمبر پہ غدیر خوم کے آٹھ ترک میں نے جمع کی ہیں یہ پانفلٹ عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے تو پاکی تو کوئی زبان بچی نہ نا فری ڈاؤنلوڈ کریں اس کی سافٹ کاپی پروفیشنل پی ڈی ایف ہماری ویب سائٹ الیسنتپاک ڈاٹ کام سے اور اگر آپ کو ہارڈ کاپی چاہیے آپ ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ رابطہ کریں صبح نو سے لے کے شام پانچ بجے تک پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو پاکستان سے کریں گے تو زیرو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو رابطہ کریں یہ اور اس کے ساتھ میرے آٹھ رسرچ پیپر اور نو رسرچ پیپر اور تین اذکار کارڈ بارہ کا پیکج نو پرافٹ اور تھوڑے زی لاس پہ صرف ٹو ہنڈرڈ روپیز میں پورے ملک کے اندر ہم بھیجتے ہیں اس کی فوٹو کا بھی نہیں دو سر پیگی ہوتی اور یہ کلڑ چھپے ہوئے ہیں سارے سچ پیپرز وہ آپ منگوائیں اور اس کو آپ پڑھیں اس میں میں نے اکثر دیسے بخاری مسلم سے دور آزر کے بڑے بڑے محدثین شیخ البانی شیخ زبیلی زی شیخ شعب ارنوت رحمہ حمول اللہ اجمائین اور اس کے علاوہ باقی محدثین کی بقیدہ تحکیم لگائی ہوئی ہے اور پوری گیم سمجھائی ہے خلاف در راشدہ سے سیدنا عمر کی شہادت سے لے کے سیدنا حسین کی شہادت تک خلفہ راجدین کون ہے سیدنا عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب کیا ہے جنگ جمل صفین دیروان کے اوپر بخاری مسلم کی حدیثیں اس کے بعد سلح حسن پھر حضرت معاویہ کا دور ملوکیت اور پھر جزید کی ولی اہدی اس کے اندر کور کی ہیں آپ اس کو منگوائیں خود بھی پڑھیں اور پھر آپ نے اس کو پڑھنے کے بعد ایک بار جھوم کے کہنا ہے کیا نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ہم علمی کتابی ہیں بابوں کے ماننے والے نہیں ہیں ٹھیک ہو گا جی ابھی ازان مغرب ہوا چاہتی ہے تو ازان مغرب کا وقفہ کر لیتے ہیں چھوٹا سے وقفے کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ چھوٹا سے وقفہ کر رہو